بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا میرے پاس تو میں بڑے جانوروں کی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا ڈھونڈتا تھا بڑی ہڈی کہیں سے مجھے مل جائے کیوں خوشک ہڈی پر میں لکھ کے رکھتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا یہ میری کتابیں ہوتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافی رحمت اللہ علیہ بننے والا ہے فرماتی ہیں کہ علم کی طلب میرے اندر اتنی تھی کہ میں مدین کے میدان میں تھا مجھے ایک بڑا نظر آیا میں نے پوچھا کہاں سے آئے کہنے لگا مدینہ سے تو میں نے اس کے ساتھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آیا ہوا ہے میری کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو میں نے کہا بہت اچھا اتنا کہنے کے بعد بڑے میاں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر جو محاضر تھا اس دسترخان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا میں نے پوچھا بڑے میاں سنا ہے کہ مدینہ میں امام مالک رحمت اللہ لے رہتے ہیں اس نے کہا تمہیں ان سے ملنا ہے میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے سفر کے وسائل نہیں ہیں میرے پاس بہت لمبا سفر تھا اس زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تو دو ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے میں نے کہا کہ سفر کے وسائل نہیں اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج میں آیا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے اگر تم چاہو تو یہ اونٹ جو کھڑا ہے اس پر لے جائیں گے میں نے فوراً ارادہ کر لیا فرماتے ہیں کہ کافلہ والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سولہ دن میں پہنچا اور اس دوران میں نے سولہ مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا یہ اس زمانے کے طالب علم تھے آج امرہ والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لئے پڑھنا مشکل بن جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ سولہ دن سفر کیا سولہ قرآن کریم مکمل پڑھ لیے جب میں مسجد نبوی پہنچا نماز کا وقت ہو چکا تھا تو میرا وضو تھا تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد لمبے قد کا آدمی ہے تہبد باندے ہوئے ہیں اور ایک چادر لپتی ہوئی ہے اور ایک انچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھ گیا کہ وہ امام مالک ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ گیا ان دنوں امام مالک رحمت اللہ احدیث کی روایت کروا رہے تھے آپ حدیث روایت کرتے تھے طلبہ کاغذ کلم سے لکھ دیتے تھے فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنا شروع کی اور سب نے کافی پر لکھنا شروع کی میں مسافر تھا نہ کاغذ نہ کلم وسائل ہی نہیں تھے دل میرا بڑا چاہا کاش مجھے بھی ان طلبہ سے مشابت ہو جاتی میں بھی حدیث کی کتابت کرتا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک تن کا نظر آیا میں نے وہ تن کا اٹھا لیا پھر میں نے کہا اچھا ہونٹوں کی ترمی سے لگاتا ہوں نہ سیاہی ہے اور وہ جو پڑھ رہے تھے وہ میں اپنی ہتھیلی پر رکھ رہا تھا چولو مجھے طلبہ کے ساتھ تشبیح حاصل ہو جائے گا امام مالک رحمت اللہ علی نے کچھ احادیث سنائی اگلی نماز کا وقت ہو گیا مجلس برخواست ہو گئی لوگ وضو کرنے چلے گئے میرا وضو تھا تو وہی میں بیٹھا رہا تو امام مالک رحمت اللہ علی نے مجھے بھلایا نوجوان کہاں سے آئے ہو مکہ سے آیا ہوں یہ تم ہتھیلی پر کیا کر رہے تھے یہ جو آپ احادیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا اپنی ہتھیلی دکھاؤ جب میری ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا وہ کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہوتھوں کا لواب لگا کر حدیث پاک لکھتے ہو یہ تو مناسب نہیں میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں نہ کلم ہے نہ کاغذ میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبیح حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا حقیقت میں آپ جو پڑھ رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا کہتے ہیں کہ میرے اس جواب پر بڑے عجیب حیران ہو گئے کہنے لگے اگر تم دل پر لکھ رہے تھے تو سناؤ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں امام مالک رحمد اللہ علی نے ایک سو تیس احادیث سنائی تھی میں نے تمام احادیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں